ملک میں آلہ تعلیم فروح دیا جا سکے ان کی تعلیم کی میار کو بہتر بھی بنانا تھا اب ان آٹھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہائر ایڈکیشن کمیشن کو کئی مرتبہ بہت سے ہلکوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنانایا اور اس کی بڑی وجہ تھی لیکن اب جو سیچویشن ہے جس میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہائر ایڈکیشن کمیشن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے تحت اس کو ڈیوالف کیا جائے گا یعنی سوموں میں منتقل کر دیا جائے گا اس پر وہ لوگ جو کہ ہائر ایڈکیشن کمیشن پر تنقید بھی کیا کرتے تھے وہ بھی اس تحلیل کے خلاف ہیں آج بھی ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس کراچی یونیورسٹی کے بھی اور اینیڈی یونیورسٹی کے بھی ہائر ایڈکیشن کمیشن کی تحلیل کے خلاف مظاہرہ کرتے رہے اور انہوں نے یونیورسٹی روڈ کو بلوک بھی کر دیا پبلک یونیورسٹی کے وائز چانسلر بھی اسی حق میں ہیں کہ اس کو تحلیل نہ کیا جائے بہت سارے ایڈکیشن ہیں جو اس تحلیل کے خلاف ہیں بڑی پولٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ ہائر ایڈکیشن کمیشن کو تحلیل نہیں ہونا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود رضا ربانی صاحب جو کہ 18th amendment کے implementation کر رہے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ نہیں ایڈکیشن کیونکہ concurrent list میں تھا اس کو صوبوں میں چلے جانا چاہیے اور اسی طرح ہائر ایڈکیشن کمیشن کو بھی چلے جانا چاہیے آج ہم اسی پر بحث کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے یعنی آئین اور قانون کے تحت اور دوسری بات یہ کریں گے کہ صوبوں میں اگر اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے تو اعلیٰ تعلیم کو کس قسم کے نقصانات درپیش ہو سکتے ہیں ان سب پر بات کرنے کے لئے میرے محترم مہمان میرے ساتھ تشریف فرمائے ہیں اسلام آباد میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر جاوید لخاری کو چیر میں نے ہائر ایڈکیشن کمیشن ڈاکٹر جاوید لخاری ہائر ایڈکیشن کمیشن اور یہ جتنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک لہو ہے جس کے تحت ہائر ایڈکیشن کمیشن بنایا گیا آپ سمجھتے ہیں اس کو اٹھاروی ترمیم کے تحت اس طرح ڈیوالف کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے در ڈاکٹر وہاب ساپ کو میری طرف سلام بہتا ہے وہ کراچی میں ہیں اور پہلے تو یہ ہے کہ ویری کونسٹیٹیوشنل اور لیگل پوزیشن ہے ایٹین امینڈمنٹ کی اور ہماری پوزیشن تو یہ ہے کہ ہائر ایڈکیشن کمیشن ایٹین امینڈمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے ایڈکیشن پروسٹس کو بھی سپورٹ کرتا ہے کہ بہت سارے منسٹریز ہیں وہ بلکل ڈیوالف ہونے چاہیے ہیں لیکن جہاں تک ہائر ایڈکیشن کا تعلق ہے پہلی بات تو جیسے آپ نے کہہ کہ وہ کونکرنٹ لسٹ میں بھی نہیں ہے وی آر ای سیپریٹ منسٹری ہم بلکل الگ ہیں ہم ایڈکیشن منسٹری کا پارٹ نہیں تھے نہ ہم ان سے اٹیچٹ ہیں اور ایڈکیشن کو افکرس ڈیوالف کیا گیا ہے ہائر ایڈکیشن اپنے لوگ سے پروٹیکٹیڈ ہے وچہ ہائر ایڈکیشن کمیشن آرڈیننس اور دوسری بات یہ کہ جب ایڈکیشن 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 میں دیئے گئے ہیں انڈر لسٹ 1 اور 2 ایڈکیشن ایڈکیشن آنس پہلڈیانی کاریٹ پارٹیکیز پہلڈیانی کامل چینٹ ہے and so on at least سات آٹھ items ہیں اور وہ exactly وہ ہی items ہیں جو Higher Education Commission اپنی normal functions میں کرتا ہے تو I think it's black and white it's no rocket science کہ Higher Education Commission کا status ہے وہ basically ویسے ہی رہتا ہے وہ Higher Education پہ Eighteen Amendment سے افیک نہیں ہوتا ہے ہم اچھا black and white ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ let's say اس کو devolve دیا جاتا ہے اور کرنا ہی ہے اگر تو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ اس کو تو پارلمنٹ سے approval چاہی ہوگی بکو اس اپنے لگلی اپنے لگلی انڈیپنی انڈیپنے لگلی انڈیپنے لگلی انڈیپنے لگلی انڈیپنے لگلی انڈیپنے لگلی we are an autonomous body our controlling authority جو ہے وہ prime minister صاحب ہے law سے protected ہے اور کوئی بھی higher education commission کے functions میں powers میں structure میں اگر کوئی بھی چیزیں ہوتی ہے تو وہ yes parliament ہی کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی بھی اس کے powers کو صوبوں کو دی جاتے ہیں devolve کر کے تو اس کے لیے ہر صوبے کے لیے ایک الگ law بنانا پڑے گا ایک الگ platform create کرنا پڑے گا لے سکیں اچھا ڈاک ساب میں آپ کی طرف واپس ساتھ نہیں ہوں بیکار اس کی question ہے کہ why is it happening and who is actually calling the shots لیکن اس سے پہلے کیونکہ میں نے اپنے پروگرام کی آغاز میں بھی ڈاک ساب یہ کہا تھا کہ بہت سے لوگ جو تنقیت کیا کر تھے higher education communication پر اس کے functions پر یا جس حساب سے PhDs ہو رہے تھے ان کے disciplines پر آخر ان کے فائدہ کیا ہوگا آج وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو تحلیل نہیں کرنا چاہئے صوبوں میں منتقل نہیں کرنا چاہئے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو صوبوں میں ہینڈل کیا گیا تو عالی ہو سکتے سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ جا عید لہاری صاحب ہمارے بہت ہی پرانے دوست تھے اور اپنے پیش سے تعلق رہتے ہیں لیکن ایک دوسرا نظر بھی اگر خلوس کے ساتھ سامنے آئے تو اس کو بھی پیش ہونا چاہیے خواہ اسے مانا جائے یا نہ مانا جائے ٹھیک ہے تو میں تو شروع سے کسی بھی ریگولیٹری بارڈی یا ایڈوائیزری بارڈی کے بہت سخت خلاف ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی جامعات ہیں پبلک یونیورسٹیز میں تو تین تین سو چار سو پیش موجود ہیں بڑے سینئر ساتھ دائیں ٹھیک بڑے ریگولیٹری بارڈی بن کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی چارٹر کی توہین ہے اور ان کے چارٹر کی خلاف پردی ہے یونیورسٹی یونیورسٹی جو ہیں وہ رکھتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور گورنر جیسے سوبے کا سربرا ہوتا ہے چانسلر یا پیٹر تو آپ پورا کمیشن کی خلاف جی میں اس کے خلاف ابھی نہیں بلکے شروع سے تو آپ تو یہ جو آپ فرمار رہی ہیں کہ جو فرمار رہی ہیں آپ کے جو لوگ پہلے سے اس کے خلاف تھے وہ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں تو وہ تو اس کا جواب وہ ہی دیں گے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ نائنس صافی ہے میار کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ سمجھ جنا کہ اس خلاف باد میں کچھ لوگ بیٹھ کر میار کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان دو سو تین سو پی ایج ڈی کی تو ہی نے کہ وہ میار کو بہتر نہیں بنا سکتے لیکن یہ جس سکتے یونیورسی کے لوگ ہیں تو ان کی خود خواہش ہوتی ہے کوشی بہتر ہو اوپر سے بات نہیں ہے لیکن ایک یونیفورمیٹی ہوتی ہے ہماری تو ایجوکیشن میں جو ڈیسپارٹی ہے سکول لیول تک ہی ہم نے دیکھ لیا پرا سکن سکول تک کس حد تک ہے اگر اعلی تعلیم میں بھی ہر یونیورسی اپنے دیسیشن لے گی یہ بلکل برحق ہے بہت بہت سی پی ایش ڈی پروفیسر ہیں یونیورسی میں بہت ایک یونیفورمیٹی ہوتی ہے کہ کس طرح سے تعلیم کو آگے لے کر جانا ہے تو ایک کمیشن کے تحت اگر ہو رہے تو اس میں خراب ہی تو کوئی نہیں یونیورسی یونیفورمیٹی جانتے ہیں تو میں ڈاکٹر ساہب کا اس چیز کا جواب میں دے سکوں جی ڈاکٹر ساہ گو اہیڈ دیکھیں آپ نے جو یونیفورمیٹی والی بات کی لیٹ می تیل یو ڈاکٹر ساہب وہی کہہ رہے کہ یونیورسی اٹونمس ہوتی ہیں بلکل صحیح بول رہے ہیں یونیورسی کے پاس ایک چارٹر ہوتا ہے اور چارٹر جو ہوتا ہے وہ ایک پولٹیکل پروسیس ہوتا ہے کہ یونیورسی کو پاور دی جاتا ہیں دیگریز دینے کے لیکن آپ پتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے پاسٹ میں بھی چارٹر یونیورسی بھی پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ایسی ایسی سب سٹینڈر یونیورسی چارٹر ملنے کے باوجود مل گئی تھی کہ بلکل میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ثرڈ کلاس ڈگریز دے رہی تھی وہاں پہ کوئی فیکلٹی بھی نہیں ہوتی تھی اگزسٹ بھی نہیں کرتی تھی لیکن ان کو چارٹر دے دیا گیا اور آپ خود پتا ہے کہ ایسی بننے سے پہلے ایک مشروع گروہ ہو گئی تھی اس ٹائپ کے پروگراموں کی اور چھوٹے چھوٹے شہر میں جی ایسی جب آئیے ایسی ریگولیٹری باڈی یہ ساری سب سٹینڈرڈ یونیوورسٹیز جو ہیں ان کو بند کر دیا ہے پچھلے آپ کو پتا ہے کہ ایک سال کی اندر ہی ہم نے پاکستان میں دو یہ جو دو وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ چارٹر یونیوورسٹیز ان کو پاور ہوتے ہیں ڈگری دینے کے ہم نے دو کے پروگرام بند کر دیئے کہ اس لئے کہ وہ لوگوں کو رپ آف کر رہے تھے پیسے لوٹ رہے تھے ہمارے بچوں کے ساتھ اور اس وجہ سے ایک بہت ضروری ہے کہ یونیوورسٹی ہونی چاہیے کہ جب کراچی یونیوورسٹی کی ڈگری یا ای بی ای کی ڈگری یا محمد علی جناہ کی یونیوورسٹی پہ تقریباً ایک لیوورسٹی ہونی چاہیے افکورس کسی کی کالیٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی اور کسی کمپیرٹیو لی کالیٹی کم ہوتی ہے لیکن ایک منیم بیس لائن ہونی چاہیے جو پہ فالو کرنی چاہیے اور وہ منیم بیس لائن کون انشور کرے گا وہ صرف ایک ادارہ جیسے ہائر جو کمیشن ہے وہ انشور کر سکتا ہے میں یہاں پر ایک بریک لیتی ہوں بریک سے واپس آکھے گفتگو جاری رکھیں گے کیونکہ اس وقت ظاہر ہے ڈاکٹر عبدالوحہ نے کہا کہ ایک موقع سامنے لے کر آئے اور ان کو پوری کمپیشن کی یا کوئی لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ہوتی ہے تو اس کے اس میں کیا چیزیں ہو سکتے ہیں خراب اگر ہو سکتے ہیں اور نہیں ہو سکتے ہیں تو we going to ask Dr. عبدالوحہ regarding this ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آج کی بات